اسلام علیکم انگوریوننگ میں ہوں مہر بخاری پچھلے ارتالیس گھنٹوں میں ملکی سیاست یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی ہے وہ شخصیت کہ جس کے ہر ایکشن کے اوپر ملکی سیاست ہمیں ریاک کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے وہ عمران خان صاحب ہیں لیکن اب the million dollar question is کہ اب جو assembly تحلیل ہو گئی اور اب election schedule بھی 12 April تقالے بنا جائے گا general elections ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ نہیں these are uncharted waters for us مگر ہمارا آئین اور electoral rules جو ہیں وہ نہیں اجازت دیتے کہ دو assemblyوں میں election الگ ہو رہے ہوں پر الگ ہو رہے ہوں caretaker setups جو ہوں گے وہ اوپر اور نیچے ان کا ہی ایک آئیڈیا اور تصور ہے جس کے اوپر ہمیشہ کام کرتے ہیں ہے مگر ایک dysfunctional parliament ہے there is no debate there is no discussion کس طرح آنگے بڑھنا ہے ہم نے بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب خان صاحب thank you very much for having us here سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خیبر پختونپا کی assembly کب ٹوٹ رہی ہے مہر ہم depend کرتا ہے کہ یہ smoothly پہلے ہماری اس میں کوئی hitches نہ آئیں کوئی یہ چیز کوئی لکونہ نہ نکال لیں اس کو delay کرنے میں جیسی یہ ٹوٹتی ہے اس کا outside ایک ہفتے کے بیچ پر بیچ پر توڑ دیں گے تو آج رات تک تو یہ تحلیل ہو جائے گی if all goes as planned جی تو بس آپ اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر خیبر پختونپا بھی ڈیزول ہو جائے گی اور سر اب جو یہ assemblyیاں تحلیل ہو جائیں گی تو وزیراعظم شباز شریف صاحب کو بھی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں آپ اس کا امکان ہے بالکل شباز شریف کو ہم پوری طرح ٹیسٹ کریں گے اس نے ہمیں ٹیسٹ کیا یا اب اس کی باری آگیا ہے انتحان کی تو بالکل کریں گے اور وہ کب تک کریں گے وہ ہماری کل میٹنگ ہے اور کل میٹنگ میں ہم فیصلہ کر لیں گے کہ کب ان سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے اس کی پوری پلاننگ کریں گے صرف اعتماد کا ووٹ نہیں ہمارے اور بھی پلانس ہیں کہ ان کو ذرا پہلی دفعہ امتحان میں ڈالیں ٹھیک ہے مگر اعتماد کا ووٹ لینا ٹھہر چکا ہے this is a decision اب کیسے اور کب لینا ہے that's what has to be decided اور اور بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور کیا کرنا ہے ٹھیک ہے افکورس اتحادیوں سے بھی رابطہ کرنا ہوگا but we'll get to that because میری لیے سب زیادہ فیسنیٹنگ چیز ابھی وہ سوفٹ کو ہے your surprise coup not a soft it was a very hard coup to be honest your surprise coup جو آپ لوگوں نے کیا پنجاب assembly کی ووٹنگ کرا دی یہ کب پلان ہوا تھا کہ ووٹنگ کریں گے دیکھیں ہم اپنے لوگوں سے میں ملاقاتیں کرتے جا رہا تھا یعنی میں ایک تو مجھے موقع لاہور میں اتنی دیر رہنے کا اس کی ٹانگ کی وجہ سے جب تک یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی تو میں زمان پاک میں ہوں تو میں نے اپنے سارے ایم پی سے ملاقاتیں کی تھی تو میں ان کو گیج کر رہا تھا کہ میرا temperature کیا ہے اور ہمارے جو whip chief whip تھے علی عباس وہ confident تھے کہ یہ ہم ہمارا نمبر پورا ہوگا ہمارے کئی members گبرائے ہوئے تھے جب عاصر زرداری وہی اور اس کے ساتھ وہ دو تین سندھ کے ministers نوٹوں کی تھیلیاں لے کے آئے اور offers آئیں اور وہ پیسے خرج کر رہے تھے اور پھر یہاں سے بھی جو ہمارے جو بیٹھے ہوتے ہیں گمنام نمبروں سے call کرتے ہیں یہ بھی دھمکیاں دے رہے تھے یہ بھی بڑی offers کر رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جائیں عمران خان کے اوپر کارٹا ڈال دیا ہے red light ڈال دیا ہے اب اس نے آنا نہیں ہے کبھی تو وہ دونوں طرف pull اور push factors دونوں تھے stick اور carrot دونوں چلتے جا رہے تھے لیکن جو میں temperature اپنے لوگوں کا گیج کر رہا تھا پاکستان بدل گیا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے اس طرح کے ایمپیز اس طرح کا pressure جو ان کے پر پڑھ رہا تھا اور وہ چن چن کے pressure ڈال رہے تھے وہ ہر پہ نہیں ڈال رہے تھے انہوں نے چنے ہوئے تھے کہ کون سے ہمارے ونربل ایمپیز ہیں ان کے پر pressure ڈال رہے تھے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب یہ جائیں گے نہیں اتوار تک تو ہمیں بھی اطلاعات مل رہی تھیں کہ ساتھ بندے جو ہیں وہ آؤٹ ہیں ان کو منس کر دیا گیا وہ پکے انہوں نے اس کی وجہ سے ڈان ڈپت بھی بھارا نواز شریف صاحب نے کی رانہ صاحب کی اپنی ٹیم کی کہ کیوں اطلاعات غلط تھیں اور کس طرح کیوں کر اندر چلے گئے تو یہ اطلاعات تو آپ کو بھی موصول ہو رہی ہوں گی as you said the weaker elements were being targeted بدh کی شب یہ بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہوا یا فیصلہ تھا کہ بدh کی شب کو لے لیں گے دیکھیں پہلے اس کی تھوڑی سیر background میں میں چلا جاؤں کہ پاکستان بدلہ کیسے سولہ جولائے کو جو ایک پاکستان کی سیاست میں اور ساری پنجاب کی سیاست میں اور پنجاب کی سیاست actually پاکستان کو effect کر دیا ساٹھ فیصد تو پاکستان پنجاب ہے جو سولہ جولائے کو جو لوٹوں کو شکست ہوئی اور جس طرح پبلک نکلی اور پوری مدد ان کی کی گئی یعنی establishment ان کے ساتھ کھڑی ہوئی election commission نے پوری ان کی مدد کی یعنی ووٹیں اٹھا کے باہر پھینگ دی جو پی ٹی آئی کی تھی باہر سے ووٹیں لے آئے یعنی انہوں نے ہر ہر با استعمال کیا لیکن جس طرح وہ پبلک نکلی ہے میں جب وہ جلسے کر رہا تھا میں نے دوزار اٹھارہ کے نیشنل election میں جلسوں میں ایسی پبلک نہیں نکلتی دیکھی جو بائی election میں بائی election میں کبھی پبلک نہیں نکلتی تو وہ جو result آیا اس result سے میرے خیال میں ساری پاکستان کی سیاست پہ ایک شاک ویوز گوز رہے اور پنجاب خاص طور پہ کیونکہ پنجاب کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ جدر establishment ہے ادھر پنجاب ہے تو پنجاب نہیں کھڑا ہوتا ہے establishment کے خلاف تو وہ جو change آیا ہے اس change کا effect پڑا ہے ساری پنجاب کی سیاست پہ اور ایسے ایسے حلکے میں آپ کو اب بتاؤں یعنی جن ایک ایسا حلک ہے جدر کسی پارٹی کی ووٹ نہیں ہے ادھر دھڑوں کو ختم کر دیا پی ٹی آئی ایک دم ووٹ بینک نظر آیا بکھر اب بکھر میں صرف دھڑے تھے بکھر کے اندر جس طرح پبلک نکلی اور ووٹ پڑا پھر اب میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے حلکے گنوارے ہیں مجھے ویسے وچھ چلے جدر اثر و سوب بہت ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا کیونکہ دھڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں امیہ والی میں پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے صرف دھڑے ہوتے تھے کسی پارٹی کا ووٹ نہیں تھا اور دھڑے جدر اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی تھی جو اصل چینج جدر سرداروں کی ووٹ ہے ڈی جی خان میں اب وہاں سیف خوصہ جو ان کی فیملی شروع سے الیکشن لڑ رہی ہے سیف خوصہ نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پارٹی کی ووٹ نے جتایا ہے اس کی اپنی ووٹ نہیں تھی تو وہ جو چینج آیا ہے نا جی وہ اس باری سارے ہمارے ایمپیز کو بھی پتا تھا کہ اس باری جو اس وقت پارٹی چھوڑے گا وہ اپنی پارٹی اپنی پولٹکس کا جنازہ نکال کے چھوڑے گا تو یہ سب سے بڑا چینج تھا اور یہ بالکل تھا مگر اس کے بالکل برعکس ہم نے دیکھا کہ ایک ہوا قائم ہو گئی جو بلا کا اعتماد تھا پی ڈی ایم کی حکومت کا مسلم لیگ نون کا فون کالز جو آپ سوار اب کی بات کر رہے تھے پانچ ایمپیز کو دے دی ہیں تو مگر فیصلہ کب کیا تھا اسی دن فیصلہ کیا شام کو کہ آج ووٹ لے لیتے ہیں یا پہلے سے کیا تھا نہیں ہم نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس دن پلان کیا تھا کہ ہم پہلے تو ریزولوشن پاس کرتے ہیں ہمارا انشلی گیم پلان ریزولوشن کا تھا ہمیں یہ صرف یہ تھا کہ کیا کسی کو تو زبردستی روکا جائے گا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ادھر کھڑی ہوئی تھی اور ہمیں خطرہ یہ تھا کہ یہ روک لیں گے تو بتایا کسی کو نہیں تھا کہ ہم نے اس دن ووٹ لینی ہے بلکہ ہمارے چیف منسٹر پرویز علائی ان سے بھی جب چڑیا گھر نے پوچھا کہ جی آپ کب تو انہوں نے دو تین دن کی ڈیٹ بعد میں بتائی ہفتہ اتوار کیا گیا ہاں سو پتا کسی کو بھی نہیں تھا تو وہ ہوا کیا کہ ہم نمبرز فالو کرتے جا رہے تھے کہ اب کدھر کدھر کتنے پہنچے ہیں یعنی میں یہاں بیٹھ کے جس طرح کوئی ٹیسٹ میچ کا سکور دیکھ رہا ہوتا تھا میں نمبرز دیکھ رہا تھا ہماری ٹیم بیٹھ ہوئی تھی وہاں اسیمبلی میں تو ہمیں دس بجے اندازہ ہو گیا کہ اب ہم ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے ووٹ لے لیں شام دس بجے جی رات کے دس بجے ہمیں ایک ایک کے اوپر تھا اور دیکھیں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو آپ یہ سوچیں کہ وہ ایسی راتی جسے دھند نہیں پڑی کیونکہ ہمارے تین چار آ رہے تھے بڑی دور دور سے آ رہا اگر دھند ہوتی تو انہیں نے کبھی پہنچ نہیں سکنا تھا اس دن بادل آگے دھند نہیں تھی تو خیر اللہ نے بھی اللہ کی مرضی تھی تو چیف منسٹر پنجاب کو بھی نہیں پتا تھا وہ اس دن ووٹ لینے جا رہے ہیں آؤٹسائٹ سوچا ہوا تھا لیکن ہم نے یہ نمبرز کے اوپر سارے لگے ہوئے تھے کاؤنٹنگ کے کیا نمبرز پورے ہوں گئے منس نے بڑا رول پلے کیا وہ بیٹھا ہوا تھا سپین ادھر سے وہ وہاں سے کالز کر رہا تھا اپنے میمبرز کیونکہ اینڈ میں کیوں لیک کے میمبرز شوٹ ہو گئے تھے ہمارے پورے ہو گئے تھے حافظ زمار کا تو ہمیں لگ رہا تھا آئیں گے نہیں آئیں گے اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کیونکہ ان کو ہم نے پھر کوئی تین چار پولیس سکوارڈ کی گاڑیاں گئیں تاکہ کئی راستے میں ہائی جائک نہ ہو جائیں یہ الزام بھی لگا تھا آپ لوگوں پہ کہ آپ پوری انتظامیاں یوز کر رہے ہیں لوگوں کے گھر پہ چھاپے پڑھوا کے ان کو بھار کھیج کے لائے ہیں کسی کے اوپر چھاپا نہیں کسی کو فورس نہیں کیا گیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف ڈر یہ تھا کہ دوسری دیکھیں یہاں پولیٹکس میں ہم نے ہورس ٹریڈنگ نہیں کی یہاں ہورس ٹریڈنگ یعنی پیسے دے کے لوگوں کو یہ چھانگا مانگا کی سیاست کی کانٹینیویشن یہ پرانے زمانے میں پھسے ہوئے یہ جو پی ڈی ہے میرا جی انہوں نے ریلائز نہیں کیا کہ وقت بدل گیا ہے وہ کہتے ہیں پانی نکل گیا وہ چھانگا مانگا کی سیاست اور یہ تھی یہ ملک بدل گیا ہے اور یہ ریلائز نہیں کر رہا ہے نہ یہ ریلائز کر رہے ہیں اور نہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ریلائز کر رہی ہے تو آپ نے پی ڈی ایم بشمول مسلم لیگ نون کو بھی آف گارڈ کیچ کی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی آف گارڈ کیچ کی ہے بلکل دونوں آف گارڈ تھے نون لیگ کا تو وہ جو خیر وہ کہتے ہیں نا پیکچر is a word thousand words وہ جو گیلری میں شکلیں دیکھی تھی ہم نے چار پانچ لوگوں کی ان کے جو بڑے کانفرنٹ آپ ان کی شام شام کو ان کی شکلیں دیکھتے اور جیسے 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 وقت گزر تک گیا تو ان کی شکلیں دیکھتے اور پھر ہمارے لوگ بھی بیٹھے تو ان کی شکلیں دیکھتے میں تو ان کی وہ تصویریں مجھے جب بھیجینا انہوں نے تو اس سے ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ ان کے لیے بہت بڑا شوق ہوا ہے کیونکہ یہ یہ کانفرنٹ تھے یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے وہ بھی ہے یہ سمجھ رہے تھے یہ جیت جائیں گے اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تو آپ لوگ سیٹ ایجسمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں کاف لیگ کے ساتھ سب سے پہلے کہ ایک بار پھر اتحادی حکومت بنانے جائیں گے دیکھیں ہماری جس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کاف لیگ چودری پرویزل آئی تو یہ تو بڑا ہماری پارٹی میں اپریشیٹ ہوا ہے دیکھیں ان کو تو سب کچھ ہارنا تھا نا چیف پنسٹر شپ منورٹی یعنی دس میمبرز کے ساتھ چیف پنسٹر بننا اور ان کو قربانی دینے اصل تو قربانی انہوں نے دی ہے تو وہ ہماری پارٹی میں بڑا اپریشیٹ ہوا ہے اور ہم ان کو سیجیسٹ کر رہے ہیں کہ پارٹی زم کریں کیونکہ یہ اتحادی پولٹکس یہ بڑی ایک اس میں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں ہم نے دیکھے ہماری یعنی میرے لیے تو عذاب تھا یہ جو میں نے ساڑھے تین سال حکومت کی ہے عذاب تھا میرے لیے یہ جو ہینڈل کرنا تھا سب کو وہ ڈیمانڈز بجٹ آیا تھا وہ ڈیمانڈز وہ پیسے زیادہ مانگتے ہمارے ڈیویلپنٹ فنڈ دو ان کو دیتے تھے ہمارے لوگ نراز ہو جاتے تھے میرا تو یعنی میں تو پاگل ہو گیا تھا یہ ہینڈل کرتے ہوئے تو میں نہیں شباز شریف کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ یہ ساری زندگی رشوت دیتے آئے ہیں انہوں نے ان کی تو پولٹکس ہی رشوت کیا ہے تو انہوں نے تو ان کی اپرا پیسہ ہے ہی نہیں اب سوچیں کہ جنیوہ میں اتنے زیادہ لوگ ہیں یعنی ان کو شرب نہیں آتی کہ آپ پیسے مانگنے جا رہے ہیں فلڈز کے لیے پیسے فلڈ وکٹمز کے لیے پیسے مانگنے جا رہے ہیں اور سب سے مہنگے ہوتلوں کے اندر یہ اتنے لوگ ٹھرا گئے یعنی یہ ازری زوم کے اوپر ہو سکتا تھا تو منابطہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کا پیسہ خرچ ہو مجھے فکر ہوتی تھی کہ ہم ہم اپنا پیسہ ڈائریکٹ کریں بجائے یہ ڈیویلپن فنڈز یہ جو ڈیویلپن فنڈز کا آئیڈیا ہے اس کا بڑا لیمیٹڈ فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر پلفرج ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے وہ پی ڈی 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 اس کے ساتھ مل کے تو وہ شیرنگ ہو جاتی ہے یعنی پندرہ بیس پسند لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے سندھ میں تو خیر اور زیادہ چلا جاتا ہے تو میں اس لیے مجھے ہوتا ہمیشہ تھا کہ ہمارا پیسہ جائے مثلا ہیلتھ کارڈ پہ جائے لوگوں کی بہتری میں احساس میں پروگرام میں جائے پیسہ ادھر جائے وہ جو یہ حلکوں میں یہ جو ہے نا یہ اس کا لیمیٹڈ فائدہ ہوتا ہے زیادہ اس میں فضول خرچی ہوتی خان صاحب اگر وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈائرامکس دیکھیں تو وہ اپنی آٹھ دس سیٹوں سے زیادہ بھاری رہتے ہیں زیادہ لیوریج رکھتے ہیں ہمیشہ کوئی بھی حکومت آئے تو تو ان کو اس بات پہ کنونس کرنا کہ آپ پہ زم ہو جائیں ایک تو ایڈنٹیٹی بھی لوس کر جاتے ہیں اپنی دوسرا اپنی جو ویٹیج ہے آپ نے دیکھا ہمارے سیٹ اپس میں فورچنٹلی اور انفورچنٹلی یہ پاند ایم کیو ایم ہو کاف لیگ ہو یہ اپنا وزن ہی اس کی ورہ سے رکھتی ہیں حکومتوں کے اوپر جو آپ کو کیاپ چاہیے ہوتی وہ آپ لوگوں کو آکے لگاتی ہیں ہاؤ ہاؤ کانفیڈنٹ آئیو کہ آپ کنونس کر لیں گے کہ ہم مزام ہو جائیں یا ایک ہی ٹکٹ پر لڑیں دیکھیں میں دیکھیں آپ لیوریج جو تب ہے اگر آپ کے پاس کلیئر مجوریٹی نہیں ہے اگر کلیئر مجوریٹی آجائے تو بالکل ہی لیوریج ختم ہو جاتی ہے تو وہ دونوں طرح ڈبل ایج سوڈ ہے لیکن میرے خیال میں کہ اس باری انشاءاللہ اور سارے اپنین پولز یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پی ٹی ای کا ٹکٹ جیتے گا اور ان کے بھی لوگوں کی ان کے انٹرسٹ پہ ہے کہ یہ پی ٹی ای ٹکٹ پہ لڑے الیکشن ان کے بھی انٹرسٹ پہ ہے کافلی کے بھی لیکن ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کو کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہے میرا یہ دوسرا بھی پوائنٹ یہ ہے کہ جو اب پاکستان جدر دل دل میں اور میں نے وہ فضل رمان کے مو سے سنا ہے کہ جی دل دل میں ہم پھستے جا رہے ہیں تو یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کوئی ملک میں مہنگائی کم کرنے کے لیے بہتری کے لیے گمڑن نہیں لی تھی انہوں نے پیسے اپنی چوری بچانے کے لیے لی تھی اب جدر پاکستان پہنچ گیا دیکھیں مہر اس وقت صرف اور صرف ایک سٹرونگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے ایک مضبوط طاقتوار گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو مشکل فیصلے کر سکے وہی نا کلیر منڈیٹ کا مطلب یہ ہے مضبوط گورنمنٹ مضبوط گورنمنٹ جو کہ وہ فیصلے کر سکے جو آج تک کوئی کسی نے پاکستان میں نہیں کیا جب تک ہم پاکستان میں وہ فیصلے نہیں آپ کریں گے یعنی ہم پاکستان کو وہ گورن کریں گے جو آج تک نہیں ہوا کیونکہ آج تک پہلے تو کسی کی ول نہیں تھی یہ جو دو مین پارٹیز ہیں ان کا تو ایشو ہی نہیں تھا نا گورننس یہ تو آتے تھے اپنے پیسے بنانے کے لیے لیکن جو بدقسمتی ہے جو مارشل لاؤ بھی لگا مارشل لاؤ گورنمنٹ وہ کر سکتی تھی یعنی ملک کو تو ٹھیک کر سکتی اداروں کو سٹرونگ کر سکتی تھی جسٹس سسٹم ٹھیک کر سکتی تھی مافیاز کو کنٹرول کر سکتی تھی اب جو کوئٹہ بارڈر سے سپنگلنگ ہوتی ہے آپ یقین کریں کہ جو کوئٹہ مجھے خود ہی کسٹم والے بتا رہے تھے کہ کمزور سے کمزور بھی کوئٹہ کا کلیکٹر ہے وہ ایک ارب روپیہ مہینہ بناتا ہے اب جس اور سوچ لیں کہ وہاں کتنا اور پیسہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے تو یہ جو اس طرح کی ملک میں لوٹ مار ہو رہی ہے حکومت کمزور ہے لوگ امیر ترین ہیں اس ملک کے ساری رولنگ الیٹ کے بڑے بڑے محلات ہیں بینک بیلسز ملک سے باہر ہیں لنڈن آپ گرمیوں میں جائیں تو ہر دوسرا دن پاکستانی ایسے رہ رہے ہیں جیسے کہ لنڈن ان کا سیکنڈ آف ہے سب سے مہنگا شہر ہے یورپ کا تو چوری جس لیول کی پاکستان میں ہو رہی ہے وہ ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایک تکڑی گورنمنٹ فیصلے کرے اور یہ جو ویسٹڈ انٹریسٹ ہے جو مافیاز ہیں جب تک آپ ان کو ٹیک آر نہیں کریں گے اور رول آف لاؤ سب سے بڑی چیز قانون نہیں اسٹیبلش کریں گے یہ ملک آپ اس دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا جس مضبوط حکومت کا خاکہ آپ ابھی بلڈ کر رہے ہیں اگر وہ آپ کو نہ ملی کیونکہ پچھلی دفعہ نہیں ملی تھی آپ کی ایک ریگریٹس میں سے یہ تھا کہ مجھے آتی اسیمڈی تحلیل کر کے پھر چلے جانا چاہیے تھا الیکشنز میں تو اگر یہ پھر نہ ملی اور آپ نے نہیں تحلیل کی چلانے کی کوشش کی اگر اس باری اور مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ میں یہ پولٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہا ہوں یعنی وہ کہتے ہیں نا دوز ووڈونٹ لرن فرم ہسٹری آ کنڈیمٹو ریپیٹ اٹ یہ لوگ جو اس وقت یہ انجینئرنگ کر رہے ہیں ایمکی ام کو کٹھا کر رہے ہیں وہ بیپ کو پیپلز پارٹی میں بھیج رہے ہیں ساؤتھ کے اندر پنجاب میں پیپلز پارٹی کو سیٹے ہیں اور پھر جے ایو آئے کو پختون خواہ میں اور یہاں پھر ساروں کو کہہ رہے ہیں جی مسلم لیگ میں چلے جاؤں کیونکہ امران خان کے پر کروس ڈال دی ہے انہوں نے کوئی نئی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا کوئی سبق نہیں سیکھا یہ ساری وقت جی جو پولٹیکل انجینئرنگ ہے اس نے ملکہ بڑا گھر کر کے رکھ دی ان کے اگر اس وقت کسی میں بھی کوئی سمجھ اور تاریخ کی سمجھ اور ان کی پاور آن انیلیسز اور ملکہ سوچیں یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادنات سوچیں اس کو صرف اور صرف فری ان فیر الیکشن کروانے چاہیے اور اس الیکشن کمیشن جس کو یعنی ایسی میں نے کبھی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی کسی کو اس کے پر ٹرسٹ نہیں ہے ہمارے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں ہم عدالت میں جاتے وہ اس کو اوورٹرن کر دیتے ہیں کیونکہ غلط فیصلے کرتے ہیں سارا ایجنڈا پر کام کر رہی ہے الیکشن کمیشن جب تک پاکستان کے اندر ایک ایک فری ان فیر الیکشن ایک طاقتور حکومت مضبوط ادارے رول آف لو یہ شروعات ہوگی یہ جو فائٹ بیک اب ہم نے کرنی ہے نا ہمارا ملک جو اب گرتا جا رہا ہے یعنی ہندوستان کے ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں یعنی جس طرح کا اب وہ پاکستان کا مزاک اڑا رہے ہیں اور جو ہمارے ہمارے ملک کو جس طرح پروٹریک کر رہے ہیں جو دنیا میں پاکستان کی اب اس وقت امیج آ گیا ہے جو یہ ابھی انہوں نے جنیوہ میں اپنا مزاک اڑایا ہے میں ویسٹن مائنڈ کو سمجھتا ہوں مغربی ذہن جب وہ ان کے پرائم منسٹرز جا کے سادگی میں رہتے ہیں ان کے ملکوں کے جی ڈی پی ایک برطانیہ کا سارے مسلمان دنیا کا جی ڈی پی ایک برطانیہ کا ہے اس کا وزیراعظم دیکھیں کیسے ان کے وزیر دیکھیں کیسے ٹریول کرتے ہیں پانچ گھنٹے کی کم جنریک اندر سارے ایکانومی میں ٹریول کرتے ہیں برطانیہ کے وزیر یہاں انہوں نے جو رینسن ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مغرب کیسے ان کا مزاک اڑاتے ہیں یعنی ان کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ انجلہ جولی نے جب وہ آئی اور یوسف رضا گلانی نے جب فیست دی اور وہ آئی سلاب متاثرین کے لیے اس کے کومنٹس دیکھیں اس نے کیا ان کے اوپر کیا تو مجھے صرف افسوس اس وقت دیا ہے کہ اگر اس وقت ہم نے اس ملک میں غلط فیصلے کیے گئے پھر سے یہ پولٹیکل انجنیرنگ کر کے کمزور حکومت لا کے میں کبھی کمزور حکومت پر نہیں بیٹھ ہوا کیوں ہم کاری کچھ نہیں سکے گے سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر کوشش کر رہے ہیں ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے جو بھی جس کے اوپر اثر رہ سکتا ہے ان کو لے کر آئیں کمزور ہنگ پارلیمنٹ لے کر آئیں اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن کی طرف پھر جائیں گے میں کبھی بھی میں نے جو پچھلی باری جس میں عذاب سے گزرا ہوں یعنی اتنا مشکل تھا حکومت چلانا کیونکہ ہم سارا وقت سمجھ شروع میں جب ہماری حکومت آئی اسمشن تھی میں پہلے آپ کو بتا دوں میری اسمشن یہ تھی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ملکی اس کا اور میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے میں یہ سمجھتا تھا کیونکہ میرا تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے میں نے تو کوئی چوری نہیں کر کے میری تو کوئی فیکٹریہ نہیں بنانے آیا تھا میں تو کوئی منی لانڈرنگ نہیں کرنے آیا تھا میں تو باہر کمائی کر کے سارا پیسہ میرا پاکستان میں میں یہ اسیوم کرتا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی انٹرسٹ ہے کیونکہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو سب سے پہلے نقصان تو اسٹیبلشمنٹ میں ہوگا اب سری لنکا کو آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے کہ اپنی فوج آدھی کرو پہلے تیس فیصد کم کرو اور آدھی کرو تب وہ مدد کریں گے ان کی مصر کے اندر ایجپٹ کے اندر آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ اپنی فوج کی ساری فضول خرچیاں کم کرو کیونکہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو جو آپ کو پھر کرزے دیتا ہے وہ پھر آپ کو حکم دیتا ہے کیا کر میں نے یہ جب سات بینے پہلے کہا تھا کہ آخر میں وہ ہمارے ان ایسٹس کے اوپر آئیں گے جو پاکستان کو نہتا کر دے گا میں نے تب کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ ادھر لے کے جا رہی ہے ڈیفالٹ کی طرف کہ جو ہمیں بیل آؤٹ کرے گا وہ ہماری سیکیورٹی کے اوپر کامپرمائز کروائے گا سری لنکا میں اور مصر میں شروع ہو گیا کام اب میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کا بھی اور میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے اور میں پہلے دن سے سمجھ جاتا تھا کہ رول آف لاؤ جب تک اسٹیبلشنگ کرتے ہیں میری پارٹی کا نام انصاف کی تحریک تھا جو چھبی سال پہلے شروع کی انصاف کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے نیچے سب کو لے کے ہوں وہ معاشرہ اٹھتا ہی تب ہے سارے جو امیر ملک ہیں ساروں کے اندر رول آف لاؤ ہے سارے غریب ملک ہیں جنگل کا قانون ہے ایسا ہی ہے تو مجھے شروع میں یہ فیلنگ ہوئی جنرل باجواز ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ متفق ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں اتصاب کرنا ہے یہ لوگ جو تیس سال سے ملک ان کے پرانے کیسز تھے ہمارے ہوتے تو نہیں کیس بنے تھے کیس تو سارے پرانے تھے ان کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے جب تک آپ اوپر کے لوگ جنہوں نے اربو روپیہ ہے پاور میں بیٹھ کے چوری کی ہے جب تک اب ان کا اتصاب نہیں کروائیں گے وہ نیچے تک کبھی بھی میسیج نہیں جائے گی کرپشن کی انٹی کرپشن کی میں یہ سمجھتا گیا مجھے جیسے ایکسٹینشن دی جنرل مشرف کو باجواز صاحب جنرل باجواز کو جب ایکسٹینشن دی اس کے بعد ایک اور باجواز نظر آگئے وہ بات شروع ہو گیا این ارو کی وہ آگئے جی ایکنومکس کو پر زور دیں آپ یہ اتصاب پر زور نہ دیں تو وہ جو اگر مجھے یہ پہلے پتا ہوتا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا میں پہلے کہتا ہے الیکشن کرو اگر تو اچھا منٹ آتا ہے تاب آتا ہوں نہیں تو کوئی فائدہ نہیں حکومت کرنے کا جبکہ آپ ہر کے محرون منت ہیں آپ اقتدار طاقت کسی اور کے پاس ہے ذمہ داری آپ کی گالیاں ہمیں پڑھنے ہیں ہاروز ہمارے پاس کپیسٹی تھیری ملک ٹھیک کرنے کی کیونکہ ہم امپاورڈ نہیں تھے جنرل باجوہ صاحب کی خواہش تھی ایکسٹینشن لینا یا آپ کی خواہش تھی ان کو دینا اصل میں جو ایک جنرل باجوہ تھے ایکسٹینشن سے پہلے ایک تھے بعد میں جو پہلے تھے وہ بڑے ہیلپفل تھے سارا وقت کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ایک ہی یہ یاد رکھنا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ ایک انسٹیٹیوشو جو اس وقت تباہ نہیں ہوئی جو آگنائزڈ ہے جدر آپ اگر اس کے تھروں کوئی کام کروئے وہ ہو جاتا ہے ان کے پاس کپیسٹی ہے باقی ہماری انسٹیٹیوشن کمزور ہو گئی تو ہمیں تو بڑا فائدہ تھا جب ہمارا جب ہم ایک پیج کی بات کرتے تھے تو کوویڈ نائنٹین آئے ہے اس میں بڑا فائدہ تھا ہمیں کیونکہ ان کی پولیو کے اوپر بورڈر ایریاز میں لوگ جا نہیں سکتے تھے ان کی پروٹیکشن تھی اور پھر لوکسٹ آئی جو یا ٹیڈی آئی تو اس کے اندر بھی انہوں نے پوری مدد کی لیکن جو انہوں نے اتصاب نہیں ہونے دیا میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا نقصان کروایا ہے اور یہ جو این آر او ٹو دیئے انہوں نے جنرل مشرف کی سب ان کی باقی ان کا ٹائم ان دونوں پارٹی سے بہت بہتر تھا ان کا رین لیکن جو انہوں نے این آر او ون دیا وہ سارا دھل گیا ان کا جتنا بھی ان کا اچھا کام تھا اور یہ این آر او ٹو جو جنرل باجوہ نے پہلے انہوں نے اتصاب کا پروسس روکا اور پھر این آر او ٹو دیا میرے خال میں اس نے ووڈ پاکستان کو نقصان پچھایا ہے کہ شاید ہی کسی فیصلے کا اتنا بڑا نقصان ہو جو جنرل باجوہ نے اس گورنمنٹ رجیم چینج کر کے اور پھر این آر او ٹو دے کے سو پیپل ونڈر نا کہ ایک امران خان صاحب ایک طرف باجوہ صاحب کو حدف تنقید ایک امران خان بناتے ہیں اور دوسرے امران خان ان کو ڈیموکرسی کا چامپئن اور علمبردار قرار دیتے تھے کون سا امران خان صحیح ہے مگر چلیں you say that was in hindsight and he changed ایک باجوہ پہلے تھا ایک دوسرا تھا سو آپ نے بھی اپنا تاثر بدل لیا but that still begs clarification کہ آپ پہلے والے باجوہ کو extension دینا چاہتے تھے was it your idea because he has come spoken to some journalist and said مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے extension مل گئی ہے دیکھیں پہلی چیز تو ہر انسان کے در طاقت اور کمزوری ہوتی ہے کوئی ان کی strengths اور weaknesses ہوتی جو ہمیں شروع میں ایک ہماری کمزور گورنمنٹ تھی coalition گورنمنٹ تھی ہمیں اس وقت اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا ہے آگے جا کے ہونا کیا ہے کہ کس طرح ہمیں ineffective کر دیا end میں جا کے ہم بالکل ہی مرونمنٹ ہو گئے ان کے تو میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا لیکن ان کا شروع میں extension سے پہلے وہ بالکل different رویہ تھا extension کے بعد جو انہوں نے اتصاب کا process روکا دیکھیں میں نے میری party کا نام ہے انصاف کی تحریک جو شروع کی تھی چھبیس سال پہلے وہ ہے ہی rule of law it's your identity so جب آپ نے rule of law ہی نہیں آنے دیا جب آپ نے کہا کہ طاقتوار قانون سے اوپر ہے ان کو نرو دے دو تو وہ تو میری ساری ideology کی اگنس چلا گیا اور گالیاں مجھے پڑیں وہ نیب سے باہر نکلتے تھے مجھے پراہ پرا کہتے تھے control نیب ان کے نیچے and i'll get to that وہ بھی بڑا ایک interesting answer ہے because آپ ایک تگڑے چیف ایگزیکٹیف تھے idea آپ کا تھا ان کو extension دینے کا یا ان کی خواہش تھی idea دیکھیں میں نے تو extension کا سوچا ہی نہیں he wanted it میں نے پہلے سنے نا میں نے تو extension کا سوچا ہی نہیں میرے پاس ایک دن ہمارے seniors تھے اور ان کے ساتھ دو army officers تھے انہوں نے سب نے کہا کہ دیکھیں جی یہ time آگیا extension کا میں نے کہا یہ بہت جلدی ہے ابھی تو اب میں details میں نہیں جاؤں گا ان ساروں نے مجھے convince کیا اور finally جو convincing argument تھی جو ایک army officer نے دی اس نے کہا کہ جنرل باجوا کہہ رہے ہیں میرے لئے مشکل ہو گیا کیونکہ politics بڑی چلتی ہے اس لیے اگر آپ نے ابھی extension نہ دی تو میرے لئے آگے جا کے مشکل ہو جائے گا اس کے اوپر میں نے فیصلہ کیا میں نے ان وہ چار چھے گواہ ہیں میں نے ان سب کو کہا کہ یہ میری instant کے against ہے اس وقت extension دینا اور اس argument نے clinch کیا کہ جی اگر وہ جنرل باجوا نے میسج دیا کہ اگر مجھے ابھی نہ دی تو میرے لئے politics شروع ہو جائے گی اور میرے لئے مشکل ہو گا میں نے اس کے اوپر دیا اور یہ یہ حقیقت ہے چھے گواہ ہیں ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں اپنے بندوں کے کان پکڑے بات میں کیا فائدہ چڑیاں چگی کھیت کہتے ہیں پشتاوت کیا ہو جب چھتاوت کیا اس کے بعد کہنا ہے جو ہونا تو وہ گیا اوکے سو ہی وانٹیڈ ایڈا ٹائم اپنا انفوس کرنے کے لئے کیونکہ سر ابھی اور وہ چھے گواہ ہیں بائی دوئے اگر کوئی ان سے پوچھ دو ملٹری ہیں چار میرے اپنے سٹالورٹس ہیں میں نے اپنے پوچھو نہیں کون ہے اب تاثر یہ جاتا ہے غلطی تو میری ہے نا جو مرضی مجھے ایڈوائز کرے ان میں تو میری ذمہ داری ہے نا تو میں لیتا ہوں کہ میری بہت بڑی غلطی آپ نے پنجابی میں سنا ہوگا کہتے ہیں تو اب یہ تاثر جاتا ہے کہ جب بھی آپ آجوہ صاحب پر کرتے ہیں کہ آپ نام ان کا لے رہے ہیں بڑا آپ سنائے دارے کو رہے ہیں دیکھیں میں کسی مہر میں کسی کو نہیں سنا رہا میں ایک وہ پاکستانی ہوں جس کو پاور چھوڑ پاور چھوڑنے سے خوف نہیں ہے دیکھیں دو اپنی گورنمنٹس ہم یہ چھوڑ رہے ہیں کون مجھے آج پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کہ چھاسٹھ کتنا ستر فیصد پاکستان میرے نیچے اور میں دو گورنمنٹس کو کہوں گا ٹھیک ہم نکلتے ہیں باہر آج تک کسی نے کیا شباز شریف صاحب نے اب کہا ہے کہ ڈیفولٹ کا تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا جب ہم آ رہے تھے یہ بھی غلط پی ٹیکسٹ ان لوگوں نے بتایا آکے حکومت میں ڈیفولٹ کا خطرہ نہیں تھا تھا اٹس وٹ خورم دستگی لیٹر سیٹ کہ آپ کی حکومت لمبی چلنی تھی آپ نے اپنے مرضی کا چیف لگا دینا تھا اور پھر ان سب کے چیخیں نکال دینی تھی اگلے ایک دو سال ایک سوچتے ہیں تو پہلے روڈ میپ دے دیتے ہیں میں نے جنرل باجوہ کو وان کیا میں نے کہا ہم میں ان کی نائنٹی نائن میں ایکانومی دار بینکرپٹ کر کے گیا دوزار اٹھارہ میں بینکرپٹ کر کے گیا ایکسپورٹس ان کی نائنٹی نائن میں بھی زیرو انکریز کی اس باری بھی زیرو کی مجھے یہ بتائیں کہ ان کو جب وہ لے کے آ رہا تھا میں نے اسے کہا کہ پہلے تو اس وقت ڈی سٹیبلائز آپ نے کیا تو ہمارا ملک کو کوئی سبھال نہیں سکے گا میں نے اس کو سمجھایا شوقتری نے سمجھایا اور وہی ہوا سوائے انہوں نے اپنے چوری ماف کروانے کے لیے ان کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا کیا کرنا اور یہ جو ایکانومی آج یہاں پہنچی ہے مجھے اس کی جسٹیفیکیشن بتا دیں کہ کون سی ان کو ہیڈ ونڈز ملی ہے جو کہ سب کچھ کر گئے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں پنجاب میں جو ہوا ہے اسے واضح طور پر ایک تو آپ کا شوق اپنی جگہ مگر اسٹیبلشمنٹ بھی یا تو چونکا دی گئی شوق میں تھی ورنہ ہینڈز آف دیکھتی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کون ملوث تھا یہ لوگ تو کر گئے جو انہوں نے کرنا تھا آپ نے یہ بھی کہا کہ ڈار صاحب کی باقیات remnants of not ڈار صاری باجہ صاحب remnants of باجہ صاحب are still very much there so ان کی باقیات کتنی اثر اثر رکھتی ہیں آج بھی what will convince you that جو ادارہ ہے وہ hands off ہو چکا ہے اور وہ neutral ہے دیکھیں پہلی چیز تو میں میسیج کسی کو نہیں دے رہا آپ نے کہنا کہ کسی کو کوئی پیغام دے رہا ہوں میری میسیج کسی کو نہیں ہے لیکن میں پاکستان کے ساتھ بڑھا ہوں میں ایک ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے اپنی یوریورسٹی میں بھی politics پڑھی تھی میں آپ کو ایک ہسٹری اور politics کے سٹوڈنٹ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے اپنے جب ایم پی سے میں ملا اور انہوں نے جب مجھے بار بار ایک نے انہوں نے کہا جی وہ پہلے تو ہی کہتے تھے کہ پیسے بھی ان کے طرف سے پھر وہ ساتھ کہتے تھے کہ جی پی ٹی آئی کو بھول جاؤ کیونکہ عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال دیا اس کے اوپر ہم نے لائن ڈروہ کر دیا یہ مجھے کہتے تھے تو میں نے میں صرف ایز ایسٹوڈنٹ آف ہسٹری اور politics یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کاٹا ڈال دیا نا یہ مجی برمان پہ بھی کاٹا ڈالا تھا مول کا بڑاگر کر دیا یہ پیپلز پارٹی پہ زیاؤل حق نے کاٹا ڈالتے ہوئے ایم کیو ایم بنا دی حقیقی بنا دی اس کا نتیجہ کراچی پہ جو وار نواب اکبر بکتی کو پر کاٹا ڈال کے آج تک بلوچستان ریکاور نہیں کیا اسے یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ political آپ political جو جس کے پاس public following ہو اس کے اوپر آپ کاٹا ڈال کے اپنے ہم ملک کا بڑا گھر کرتے ہیں اس وقت پاکستان کی کیا ضرورت ہے stable government کی engineering کیا ہو رہی ہے unstable government بنانے میں engineering تو ساری ہو رہی ہے انہیں وہی ایک لوگوں کو کٹھا کر کے اس سے زیادہ کمزور government کیا ہے یہ جو پی ڈی ایم آگئی ہے ایک فیصلہ نہیں ہے کر سکتے ان کو کٹھا کرتی ہے صرف اگر وہاں سے جی ایچ کیو سے حکم نہ آیا کٹھے نہیں ہو سکتے ان کے اندر کوئی چیز common نہیں ہے سب پیسے بنا رہے ہیں ان کا interest کیا ہے سارے چھٹیوں پہ گئے ہیں کسی کو industry بیٹ کی ہے کسی کو industry منسٹر کا نام ہی نہیں پتا یہ کٹے ڈال کی اور یہ پیچ وک کرنا ہے اس سے زیادہ ملک کے اوپر کوئی جرم نہیں کرے گا میں آپ کو honestly کہہ رہا ہوں کہ جدھر آج پاکستان چلے اگر تو بڑا خوشحال ہوتا تو پھر آپ کٹے ڈال کے چلا لیتے ہیں آج جدھر پاکستان کھڑا ہے stable strong government elected جس کو public mandate ملا ہو وہ پھر وہ فیصلے کرے جو آج تک پاکستان میں حکومتیں ڈرتی تھی کرتے ہوئے rule of law establish سب سے پہلے ideal situation قانون کی حکمرانی قائم کریں دیکھیں یہ جو ہے نا آزم سواتی شباز گل میں عرشت شریف یعنی آپ یہ سوچیں کہ میں میرے اوپر assassination attempt ہوئے میری گرمندہ پنجاب میں میں ف آئی آر نکٹوا سکا اور وہی نہیں صرف اس کے بعد جو جی ای ٹی بنتی ہے وہ جی ای ٹی کو چلے نہیں دیا چار میمبر جی ای ٹی کو رات دمکا کے کون انسی پاور ہے جو پولیس والے سارے ڈر گئے ہیں وہ جا کے اپنی انہوں نے statementز بدل دی ہیں اپنی وہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی اگر کسی کو شک ہو کہ اگر وہ ملوث نہیں تھے طاقتور حل کے تو اس سے ساروں کو دور ہو جانا چاہیے پولیس اپنے بیان کیسے چاہیش کر رہی ہے جس پولیس والے نے جا کے دوسرے شوٹر کی گولیاں چھت پر دیکھی تھی اس نے جا کے کہہ دیا جی ایک کی شوٹر ہے کون ان کو پر پریشر ڈال رہے ہیں آزم سواتی عرشت شریف شباز گل ابھی یہ جو فران لڑکے کو مارا انہوں نے وہ جو مونس کا دوست یعنی اگر آپ یہ چیزیں معاشرے میں کریں گے مگر آپ یہ سب معاف کرنے کو تیار ہیں میں پہلے کلئر کرتا ہوں پہلے تو اگر آپ اپنے معاشرے میں یہ چیز کریں گے اور آپ کا کوئی انصاف کا ادارہ کچھ نہیں کرے گا آپ کی ادارتیں آپ کے فنڈیمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گی تو وہ بنانا ریپبلک میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا کسی کو باہر کانفیڈنسی نہیں ہوگا ملک میں اور یہ ہوتا ہے جنگل کا کانون جو طاقتوار ہے وہ پھر کمزور کو دباتا ہے یہ کبزہ گروپ کیا ہے کون سی دنیا کے اندر مجھے پتا ہے یورپ امریک سارے آپ کبھی کبھی سنائیں کبزہ گروپ کبزہ گروپ ہوتا ہے جو کمزور کی زمین پر کبزہ کر لیتا ہے کبھی وہاں سنائی ہے کیونکہ کمزور کو پٹیکٹ کرتے ہیں رول آف لوہ ہے وہاں کانون ہے انصاف ہے اس میں سارے ملک اہداروں کو مل کے اس میں سے نکلنا پڑے گا نہیں تو یہ اب نکل نہیں سکتے جو در پھاس گئے اور انہوں نے ہماری سیکیورٹی پہ ایک دفعہ کمپرمائز کروا دیا جو سری لنکا اور ایجپٹ سے کر رہے ہیں تو یہ مل ٹوٹ جائے گا اس لیے سب کو مل کے کرنا پڑے گا صرف این آر او نہیں آپ نے دینا کیونکہ جس وقت آپ کرپشن کو معاف کرتے ہیں ملک ختم ہو جاتا ہے truth and reconciliation جو نیلسل منڈیلا کی تھی اس کی ضرورت ہے oh you're offering truth and reconciliation now وہ نہیں مساکہ جمہوریت میں بھی اس کا ذکر ہو گیا تھا دیکھنا یہ تو اگر مشرف نے غلط استعمال کیا تھا reconciliation منڈیلا کا truth and reconciliation بالکل مختلف تھا اس کا یہ تھا کہ جو ساؤتھ ایفرکا کی جو گوروں کی رجیم تھی انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ایفرکنز کے اوپر تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں تو قتل عام ہو جائے گی جب ایفرکن پاور میں آئیں گے تو تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے آپ سچ بتائیں کہ آپ نے کیا ظلم کیا پھر ہم تمہیں معاف کریں گے so truth and reconciliation ہے کہ آزم سواتی سے سچ بولیں کہ ہاں ہم نے یہ غلط کیا معافی مانگتے ہیں میرے سے کہیں کہ ہاں آپ کو ہم نے قتل کرنے کچھ کیا معافی مانگتے ہیں ان سے کریں یہ جو ہے شباز گل شباز عرشد شریف کا میں نہیں کہہ سکتا میں اپنی پارٹی کا کہہ سکتا ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں ملکی بہتری کے لیے جو ساؤت ایفرکہ میں ہوا تھا لیکن چوروں کو آپ کبھی معاف نہیں کر سکتے جس وقت آپ معافی کس سے چاہ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک تو ان میں سے کوئی بھی who should be apologizing میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے مجھے پتا کس نے کیا مجھے عاظم سواتی کو پتا کس نے کیا شباز گل کو پتا کس نے کیا عرشد شریف کے اگر والدہ صاحب پوچھے وہ آپ کو بتائیں گے کس نے کیا اگر آپ نے ملک کے اندر اس کو ملک کو اب اٹھانا ہے یہاں سے اگر آپ نے قوم اور establishment کو کٹھا رکھنا ہے تو تابعی بلک اٹھ سکتا ہے اگر establishment کا positive رول لے کے آنا ہے دیکھیں یہ negative رول ہے ڈرانا دھمگانا مارنا پیٹنا یہ تو آپ ملک کو بنانا رپبلک بنا رہے ہیں اسی طاقت کو آپ positive رول کیسے rule of law establish کرنے میں خان صاحب ایک تو مجھے یہ آپ کی بات تھوڑی سی خطرناک بھی لگ رہی ہے and realistic بھی because آپ کو پتا ہے ہماری ground realities کیا ہیں ان میں سے اگر آپ کو ادارہ معافی مانگتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے آج یا اس پر سوچ بھی رہا ہو just I don't see it happening میں اداروں کی تو بات نہیں کر رہا نمیر میں تو وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اس میں تھوڑی سی انہوں نے کیا ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے civilian and military both civilian تو ہیں criminals نا جی ان سے کیا expect کرنا ہے establishment کی وہ کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے جب تک یہاں سے نہ of the establishment ان کو معافی مانگنی چاہیے اور پھر آگے بڑھیں ان میں سے کچھ حاضر service بھی ہیں that makes it all the more unprobable and unrealistic دیکھیں جی یا تو فیصلہ ہم کر لیں کہ جناب ایک ادارہ ایسے ہے یا دو ادارے ایسے ہیں جو above low ہیں یا ہم فیصلہ کر لیں کہ جی آپ قانون سے اوپر ہیں آپ جو مرضی کریں ملک میں آپ جس کو مرضی جو مرضی کر دیں مارے دھاڑیں یا ٹرچر کریں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر پاکستان کی کوئی future نہیں ہے یہ بنانا republic بنتا جا رہا ہے میری بات مارے مہر میں نے پاکستان کے ساتھ بڑھا ہوا ہوں میں نے وہ مجھے یاد ہے جنرل مشرف کا ماشاء اللہ میں honestly آپ کو کہہ رہا ہوں کبھی ایسی چیزیں نہیں اس دور میں ہوئیں میں نے کرتا وہ بھی تھا کیونکہ military dictator تھے لیکن اس طرح کا ظلم میں نے کبھی نہیں ہوتے دیکھا اور خان صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ corruption روکنے کے لیے rule of law کے لیے آپ تو آئی ایس آئی کو ایجنسیوں کو directly governance ملا رہے ہیں میں پھر سے clear کروں دیکھیں آئی ایس آئی organized ہے اس کی بڑی زبرتست ان کی نیچے تک ان کی organization بنی ہوئی ہے میں چاہ رہا ہوں وہ positive ہو بجائے وہ کہ کسی کی fake deep fake videos نکال لیں یا audios نکال لیں وہ positive کام کرے اور positive کام کیا ہے اس ملک میں لوٹا جا رہا ہے پاکستان dollars یہاں سے چوری ہو کے باہر جا رہے ہیں یہاں ایک طرف ڈالر کی کمی ہے دوسری طرف یہاں سے smuggle ہو رہے ہیں اور ہماری طاقتوار لوگ کر رہے ہیں ہمارے اس ملک میں ہر جگہ شگر مافیا بیٹھا ہے کدھر rail estate مافیا اتنا وہ طاقتوار ہو گیا آج پاکستان میں وہ ہر جگہ پیسے کھلا لے تھے ان کو پکڑی کوئی نہیں سکتا میں نے وہ order دیا میں نے کہا کہ اسلام آباد میں جو مافیا اپریٹ کر رہے تھے rail estate کے میں نے کہا ان کے پکڑ کے اندر ڈالو وہ اندر ڈالتے تھے دوسرے دن وہ باہر آ جاتے تھے اور وہ پھر وہی کرتے تھے یعنی جب تک آپ ان کے پاس یہ جو ایک constructive استعمال ہو یہ جو force ہے اس کو اس ملک میں rule of law establish کرنے کے لیے استعمال کی جائے یعنی aid کریں نیپ کی that's not their work نہیں ISI کا تو ہے نا قانون سازی کر کے آپ کریں گے نہیں نہیں میں آپ کو کیا کہیں aid کریں مدد کریں جس طرح ہماری crona کے اندر نہیں مدد کی تھی انہوں نے logistic supporting انہوں نے دی تھی اس کا مطلب take over تو نہیں تھا تو اس کی وجہ سے پاکستان دنیا میں تین چار ملکوں میں مانا جاتا ہے جس طرح سب سے بہتر طریقے سے بہر معمولی حالات تھے نا نہیں تو یہ یہ غیر معلوم کہ ملک bankrupt ہو گیا ہے پیسہ ہے نہیں ملک چلانے کے لیے اور آپ کو لگتا ہے اس سے civilian بالا دستی متاثر نہیں ہوگی civilian government کے نیچے یہ civilian government سے اوپر نہیں دیکھیں آپ جب ذمہ داری اور authority کو الیدہ الیدہ کرتے ہیں کوئی دنیا کا management system نہیں چلتا power کسی کے پاس ہے ذمہ داری کسی اور کو دے دیں آپ کی factory بند ہو جائے گی کل تو ملک نہیں چل سکتا تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ establishment reality ہے اس کا positive role بھی ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا positive role negative role وہ بھی ہم نے دیکھا ہے وہ ہم سب نے دیکھ لیا ٹھیک ہے تو اس کا اگر جب تک آپ کے ادارے مضبوط نہیں ان دارے سارے کمزور ہو چکے ہیں انہوں نے آتے ساتھ یہ فائے ختم نیب ختم یہ جب سے یہ آئے ہیں واپس cricket board ختم وہ نجس یعنی انہوں نے parliament ختم سارے جو ملکیں election commission ختم ان کے کوئی اس کوئی credibility نہیں رہی تو جب تک آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہوتے اس وقت جو ایک جو established جو ایک organized ادار ہے جو کر سکتا ہے کام ان کو civilian government کے اندرے جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا تھا اس وقت rule of law establish یہ مافیاز کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ جو پیسہ چوری ہو رہا ہے یہ جو borders کے اندر سے یہ جو اور بورو روپیہ جا رہا ہے یہ جو spungling ہو رہی ہے یہ جو اور اندر انوائس باہر سے چیزیں آ رہی ہے آپ ان کو official role دینا چاہتے ہیں یہ because allow me خان صاحب آپ نے جیسے آپ آپ کے وزیر آزم ہوتے ہوئے کس طرح انہوں نے ناب پہ قبضہ کیا تھا آپ کہتے ہیں ناب پہ قبضہ تھا ان کے so unofficially تو یہ کام کر رہے تھے نہیں وہ negative role ہے بالکل وہی میں میں آپ کو سیدھا کہہ رہا ہوں اس وقت صرف ایک کام ہے پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کرنا rule of law اس کے لیے ہمارا اس وقت ادارے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کیونکہ میں تو witness ہونا کام ہی کچھ نہیں ہوتا تھا ہم کہیں کچھ وہ ادارے میں چیز پاس جاتے تھی میں آپ کو پنجاب کے اندر ہم یعنی ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے آج یہ دیکھ لیں نہ میں پولیس سے اپنے اوپر ایف آئی آئی نہیں کٹوا سکا جو میرا رائٹ ہے یعنی اداروں کا حال یہ دیکھ لیں اور جی ایٹی بنی ہے چار پولیس آفیسرز نے اندر بیٹھ کے جنہوں نے سارے جی ایٹی ان کو پریشر پڑا انہوں نے جی ایٹی سیبوٹیج کر دی تو کدھر گیا rule of law تو یہ نیگٹیو ان کا ہے رول میں کہہ رہا ہوں یہ پوزیٹیو پاکستان کو بچانے کے لیے اس وقت ایک پوزیٹیو رول چاہیے نہیں تو یہ ملک جہ در جا رہا ہے میں honestly feel کرتا ہوں اگلا سٹیپ ہم جا رہے ہیں سری لنگا کی طرف وہی وہی حکم آنا ہے ان میں ہمارے پاس کچھ ہونا نہیں پیسے بینکرپسی سے بچنے کے لیے ہماری سیکیورٹی کے اوپر compromise ہونا ہے اور ایک دفعہ وہ ہو گیا مجھے اپنے ملک کا future کا میں نے تو باہر اربوں اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں ان کے تو properties باہر ہیں انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے ہمارا جو جینا مرنا اس ملک میں ہیں ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ہم ایک ازاد خود مختار ملک بن کے رہی نہیں سکتے اگر اسی طرح چلتے رہے ہیں آپ پہلے مارچ اپریل میں elections دیکھ رہے تھے آپ کب دیکھ رہے ہیں میں تو سمجھ رہا ہوں کہ مارچ اپریل سے آگے نہیں جائے گا میرے خیال میں elections تب ہی ہوں گے وہ تو پھر ہفتہ دس دن کے اندر ان کو فیصلہ کرنا ہوگا اگر جنرل election call کرنے ورنہ اپریل میں schedule کیسے نکلے گا چھے تو اگر جنرل election نہیں کریں گے تو چھاس سٹھ فیصد پاکستان میں تو election ہو جائیں گے نا تو وہ کیا ہوگا اس کے پاس ملک یعنی چھاس سٹھ فیصد پاکستان لوکل گورنمنٹ election تو ہو نہیں رہے ان سے اس سے بھاگ جاتے ہیں تو جب چھاس سٹھ فیصد پاکستان میں election تو آئین کے مطابق کرنے پڑیں گے واپس آنے کا شکریہ سابق وزیر آزم عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں خان صاحب اگر جس طرح آپ نے کہا کہ اب vote of confidence لینے کا شباز شریف صاحب کو کہا جا سکتا ہے اور ہر دو صورتوں میں اگر وہ جیت گئے تو then you're stuck of course ان کا ہی فیصلہ ہے وہ جب تحلیل کریں but اگر وہ ہار گئے and you do your homework کسی اتحادی کو ملا لیتے ہیں کچھ کر لیتے ہیں فاروق ستار صاحب کا mood بھی ہو رہا ہے آج کل مگر if you do win تو آپ کی پارلیمانی لیڈر اب شاہ محمود قریشی ہیں آپ نہیں ہیں راجہ ریاض opposition لیڈر ہیں will you have enough strength to make your own prime minister اور پھر یہی دھورایا جائے گا جو پنجاب میں ہوا ہے کہ پھر آپ تحلیل کریں گے دیکھیں شباز شریف کو ذرا تھوڑا سا pressure میں برداشت کرنا پڑے گا اور وہ میں اپنی پوری moves ابھی نہیں بتا سکتا آپ کو کیونکہ میں پورا plan کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا نہ ان کی sleeping pill لے کے رات کو سونا پڑے گا ان کو جو میں کرنے جا رہا ہوں that's it نہیں وہ میں آپ plan نہیں بتا سکتا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا ان کو tension دیں نیند مشکل سے آئے گی اچھا سو یہ نیند کی گولی سے کہتا ہے نظر اس کے اوپر اب آپ کو numbers بھی پورے درکار ہوں گے اور کیونکہ اگر آپ کو یہ ابھی تک آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا نا 72 آز گزر گئے ہیں 48 آز گزر رہے ہیں آج assemblyیاں تحلیل ہو جائیں گی کسی نے رابطہ نہیں کیا آپ سے to sit down to talk ان کے اپنے مشابرتی اجلاس ہو گئے ہیں PDM کا بھی official اجلاس ہوگا جدہ سب کو یہ لوگ on board لیں گے تو یہ آپ کی time line پہ دیکھیں میں you probably have to go this route دیکھیں میں جو پاکستان کا سوچ رہے نا جی وہ اس وقت وہی سوچ رہا ہوگا جو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کو stabilize کرنے کے لیے general election کروائے جائیں اب جو PDM کا تو وہ ہمیں پتا ہے وہ اتنے خوف زدہ ہیں election سے آپ اسلام آباد کا election دیکھ لیں یا بھی کراچی کے اندر بھی وہ اور حیدر آباد میں وہ ڈرے ہوئے ہیں اس election سے تو انہوں نے election نہیں کروانا کیونکہ نواز شریف ڈرہا ہوا ہے سب سے زیادہ ویسی وہ بڑا ڈرپوک قسم کا آدمی ہے میں بڑا پرانا جانتا ہوں وہ ویسے ڈرہا ہوا ہے اب جب اب اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا ویو بنا ہوا ہے تو وہ اور ڈر جائے گا اس نے نہیں election کروانا ہے election تو ہونے تب پڑھیں گے کہ جب ایک اوورال دیکھا جائے کہ پاکستان آج ادھر کھڑا ہے اس کی لئے کیا چیز ہمیں کریں کہ اس ملک کو ہم اس کی بہتری کے سیز میں جو بھی اس بہتری کا سوچے گا نا اور میں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو خوف زدہ نہیں ہیں اپنے لیڈرز کی طرح کیونکہ لیڈرز کو صرف ایک انٹرسٹ ہے اپنا پیسہ بچانا چوری کا پیسہ بچانا تو جو پاکستان کا سوچ رہے ہیں جن کی دولت باہر نہیں پڑی ہوئی وہ سب ایک ہی چیز سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں کسی طرح سٹیبلیٹی ہے اگر اس سیچویشن میں آپ کی وہ اسطیفے قبول کر لیتے ہیں پارٹی اندر رہتی نہیں ہے اگر وہ ہٹا بھی دیے جائیں اپنا وزیراعظم ایک اور تجویز کر سکتے ہیں پی ڈی ایم پھر مل کے بیٹھ جائے یا اگر آپ ایم کیو ایم کوئی ہٹا لیں ادھر بھی سر دوہزار آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم جو کوئی کٹھا کر دیا گیا ہر دھڑے کو آپ کی دوہزار اٹھارہ میں اکیس سیٹوں میں سے کراچی کی چار ایم کیو ایم لے کر گئی تھی and that was because دھڑے بندی اور فریکشن جب ہم نے اس کے بریک ڈاؤنز دیکھے ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کے ملا کے ووٹ دیکھے جائیں تو وہ پی ٹی آئی کے ٹکر کے تھے even above اب یہ جڑ گئے ہیں مہر جو میں آٹھ سیٹوں پہ کھڑا ہوا تھا اس میں سے ساتھ جیتا ہوں ساری پارٹیز جو پی ڈی ایم ایک ٹکٹ پہ لڑی تھی اور ان کی ملا کے دگری ووٹس تھی ہماری جنرل الیکشن میں اور اس میں سے ساتھ الیکشن ہار گئے اور ان کے سٹالورٹس کھڑے ہوئے تھے اور ہمارے کمزور حقوں پہ کھڑے ہوئے تھے یہ لوگوں کو ریلائز نہیں کر رہا ہے کہ لوگوں نے مجھے تب ووٹ دی یہ پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسیملی میں نہیں جانا میں نے ان کے کام نہیں کرنے گلیاں سے رکے نہیں ٹھیک کرنی یہ پاکستان میں انقلاب ہے اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ سب ایمکو ایم کو کٹھا کر کے تو ہم پھر کسی طرح پی ٹی آئی کو توڑ دیں گے جو ایک وقت پہ ایمکو ایم کو بنائی تھی پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے پر حقیقی بنائی تھی ایمکو کمزور کرنے کے لیے یہ پرانی پلی بوک ہے پاکستان بدل چکا ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے انفرمیشن ٹرائول کرتا ہے آپ سوشل میڈیا پہ تو دیکھ لی نا سوشل میڈیا نے کس طرح ایکسپوز کی ہے انسانوں کو جو کٹھا کی ہے صدر عارف علی صاحب کہہ رہے تھے کہ اسی سوشل میڈیا کی نظر آپ کی اور باجہ صاحب کی تعلقات بھی ہو گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے بیڑا گھرک ہوا ہے نہیں وہ تو جنرل باجہ کو سمجھے نہیں تھی سوشل میڈیا کی وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ان کی تنقید ہو رہی ہے ہم اپنے سوشل میڈیا سے کروا رہے ہیں ان کو یہی نہیں سمجھ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے سارے لوگوں کو پتا چل گیا ناؤ اپریل کی شام کو کہ جنرل باجہ نے گرمنٹ گرائی ہے جب وہ پتا چل گیا تو اس کے بعد تو سوشل میڈیا انکنٹرولیبل ہے تو سر اب خوکلی اب جو سیٹ اپ ہے یہ حکومت راجہ ریاض صاحب کے ساتھ مل کے ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ بنائے گی الیکشن کمیشن کے اوپر پہلی آپ کے تحفظات ہیں آپ انتماعین نہیں ہیں تو پھر حل کیا ہے آپ ناؤ سے بکوز یو کیپت سنگ میں بڑا ہوں اس ملک میں آپ ابھی اس ملک کے بڑوں میں سے بھی ہیں آپ بڑے ہیں اب آپ کے پاس حل کیا ہے پھر بکوز دے ویلڈو اٹ و راجہ ریاض دیکھیں یہ جو بھی کریں ہم نے اپنی موو کر دی اور ایک اگلی موو کریں گے ابھی نیشنل اسیملی میں ابھی پنجاب کی ہوگی پھر کے پی کی ہوگی اور اس کے بیچ پہ نیشنل اسیملی کی ہوگی ہم نے اپنی موو اپنے ملک کے لیے کیا ہے کہ سٹیبلیٹی لانے کے لیے نیشنل جنرل ایکشن کروائے جائے اگر یہ نہیں کرواتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہی کے لیے مشکلیں پڑھیں گے کیونکہ ہم نے یہ پنجاب جیت جانا ہے انشاءاللہ ہم نے کے پی جیت جانا ہے انشاءاللہ اس کے بعد جنرل ایکشن انہیں کیا کروانا ہے اگر یہ دو صوبے ہم جیت گئے تو یہ کیا کریں گے اس کے بعد جو مرضی کرنے یہ پہلے یہی الیکشن کمیشن تھی آپ کے لیے ون ون سیچویشن ہے چاہے جنرل ایکشن ابھی کال ہو یا چاہے آپ کے کے پی کے اور پنجاب میں الگ الگ کرائیں آپ خود سوچ لیں نا کے پی کے اندر ہماری مجورٹی ہے اور ان کو پتا کہ ہم نے جیتنا ہے انشاءاللہ یہاں پنجاب کے اندر انشاءاللہ یہ آپ دیکھتے رہے ہیں کہ پنجاب جو چینج آیا ہے پنجاب کے اندر ہماری ایمپیز میں ریفلیکٹڈ ہے کہ سارا کچھ کوشش کر دی ایمپیز نہیں ہلے کیونکہ انہیں پتا ہے ووٹ بینک کس کے نیچے اس لیے الیکشن ہم نے جیتنا ہے انشاءاللہ اور اگر جب ہم یہاں جیت گئے تو ان کا سینڈر کا الیکشن کیا ہوگا انہوں نون لیگ کا تو ٹکٹ لینے کو کوئی نہیں ہوگا پنجاب میں نون لیگ تو اسی دن دفع ہو جائے گی جس دن پنجاب میں ہم جیت گئے ٹھیک ہے مگر آپ کو راجہ ریاض اور شباز شریف کا بنائیوہ کے ایٹے کا سیٹ اپ قبول ہوگا اور نو لیکن جی جس کو مرضی لے پہلے بھی یہاں پنجاب میں الیکشن ہوا حمزہ بیٹھا ہوا تھا یہاں پولیس کا استعمال الیکشن کمیشن کا استعمال اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کیا کر لیا اور ان حالات میں اگر یہ ہاراوہ الیکشن ہے میاں صاحب آپ کو واپس آتے دکھائی دے رہے ہیں کبھی بھی واپس بھی واپس یہ آئے گا نواز شریف کی پلے بک کے اندر یہ تھا کہ پنجاب کی گورنمنٹ گرے گی عمران حان جیل میں جائے گا یا اس کو ڈسکوالیفائی کریں گے اس کو وہ لیول پلائنگ فیلڈ سمجھتا ہے اور اس کے بعد اس نے بڑا دوم دام سے نیلسل منڈیرا نے واپس آنا تھا کہ پہلے جھوٹ بول کے یہاں سے عدالت کو جھوٹا وعدہ کر کے باہر باگ گیا جیل سے نکل کے اور وہاں سے جرام منڈیرا نے واپس آنا تھا یہ اس کی پلے بک ہے اور اگر آپ ان کے بند کیسز ریوائیف کرائیں گے دیکھیں میں صرف میں پھر سے کہتا ہوں نہ مجھے کوئی بدلے کا شوق ہے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں انہوں نے فتح مکہ کے بعد جو انہوں نے کیا ہم میں مورڈن ڈیر نیلسل منڈیلو کو مانتا ہوں کہ اس نے آکے ایک دم جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو معاف کر دیا کیونکہ ذاتی اس کی لڑائی نہیں تھی تو اس لیے یہ ہے میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ اس وقت ہم سب کو اور کوئی بھی اس وقت پاکستانی ہے اس کو خوف ہے آج پاکستان کا ساڑھے سات لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ امید ختم ہو گئی ان کو اور لوگوں کی امید جا رہی ہے آج پاکستان سے تو میں تو احران ہوں کہ یہ کیسے اور لوگ ان دونوں کا تو انٹریسٹ جن لوگوں کا پیسہ ویسے کبھی پاکستانیوں کو ووٹ نہیں کرنا چاہیے جس پارٹی کے لیڈروں کے پیسے باہر پڑے ہو ان کا سٹیر کی نہیں ہے پاکستان میں کانفرکٹ آف انٹریسٹ ہے یہاں روپیہ گر رہا ہے ان کے ڈالر میں اضافہ ہو رہا ہے ان کی دولت میں یہ جو ہم نے کہیں مجھے کوئی ملک بتائے ہیں جن کی لیڈرشپ کے پیسے ان کا سارا ٹبر ان کی بزنسز ان کے بینک اکاؤنٹ ان کی پراپٹیز باہر ہیں ملک سے اور پاکستان آتے ہیں صرف جب لوٹنے کے لیے پاکستان آتے ہیں اور پھر باہر بھاگ جاتے ہیں یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اور پاکستانی قوم سمجھ گئے اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں ہی ہار جائیں گے اس لیے یہ الیکشن وہ لڑنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں ڈالو کسی طرح اس کو یہ گندی ویڈیوز اور یہ اور وہ اور فیک ویڈیوز ڈیپ فیک چلا کے اس کو نہ اہلی اور اریسٹ ابھی بھی ممکنات میں سے ہیں آپ کی انفرمیشن کے مطابق بلکل ہے بلکل یہ جو سارے کیسز کر رہے ہیں جس طرح کیسز ہم سارا فالو کر رہے ہیں یہ نواز شریف کا اجنڈا ہے یہ اس کو یہ لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے اور لاسٹ کویشن عمران خان صاحب بکوز آپ پنجاب میں اتنا سپرائز کو دے چکے ہیں اگر آپ جتنے شور ہیں کہ ہم پھر آ جائیں گے پنجاب میں اکثریت سے آئیں گے بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ لائیں گے پرویز الہی صاحب کا قرض اتاریں گے ابھی جو انہوں نے وہ کیا یا کوئی نیا بند آئے گا دیکھیں وہ تو خیر ابھی دیر کی بات ہے لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے مجھے کوئی مجھے صرف پاکستانی قوم پہ confidence آج But have you given any assurances to پرویز الہی regarding this نہیں میں پہلے عرض کر دوں کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ riding a wave دیکھیں آپ جو لوگ جو ایک survival of the species کے اندر جو word ہے کہ جو survive کرتے ہیں وہ they are the most adaptable survival of the fittest نہیں the most adaptable اس کے بعد fittest آتا ہے جو adaptable ہے دیکھیں جو بجتہ وہ ہے جو time کے ساتھ change ہوتا گیا ہے جو adapt کرتا ہے جو evolve کرتا گیا ہے اس وقت پاکستان بدل گیا ہے social media نے پاکستان کو بدل دی ہے ایک یوت آگی ہے چھاسٹھ فیصد پاکستانی اٹھائی سال کی عمر سے کام ہے ان کی سوچ ہی اور ہے یہ چھانگا مانگا کو بھول چکے ہیں یہ پرانی 90's کی یہ 90's کی سیاست میں پھسے ہوئے ہیں establishment وہ پرانی سیاست میں پھسی ہوئی ہے قوم بدل چکی ہے اب یا تو ملک کو بچانے کے لیے یہ سب سمجھ جائیں کہ آگلا راستہ کیا اور بیٹھ کی ایک راستہ تیہ کریں جس میں ملک کو بچانا ہے اور اگر یہ وہی چلتے رہے پرانی پلی بک کے ملک کو اب برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جوان ڈینامک کوئی وزیر اعلیٰ لائیں گے یہ میں اس کے اوپر بعد میں انشاءاللہ اس کے قریب آپ کو بات کروں کوئی اشورنس تو نہیں دی پرویز الہی کو نہیں ہم نے انہوں نے بلکل میں ویسے دع دیتا انہوں نے انکرنیشنلی فیصلہ کیا ہمارے ساتھ چلے مجھے لئے مجھے لئے خان سبح با شکریہ